دیکھتے رہیے ہیلتھ اس لائف نائنٹی نائن نیوز چینل پر اسلام علیکم چینل نائنٹی نائن پر پروگرام ہے ہیلتھ اس لائف اور میں ہوں یاسر عباس جیتے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور ساتھ ساتھ ابھی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم نے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں بچوں کی صحت کے مطالق اور ان موضوعات پر گفتگو کے لئے آج ہم نے مدلو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر محمد فرید الدین چیئر ڈپارٹمنٹ آف پیڈریٹرکس انڈس ہسپیٹل کراچی تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد فرید دوستو انڈس ہسوس ڈاکٹر محمد فرید دوستو انڈس ہسوس سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بچوں کا رجحان جو ہے وہ آج کل فاس فوڈ اور جنگ فوڈ کی طرف بہت زیادہ ہے اسی کیا بجائے خیر یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے میں اس میں آپ کو صرف بتاؤں گا بچوں کا زیادہ سی بات ہے کہ جب بھی بچوں کو کوئی چیز ایسی ہو جو کہ زیادہ اچھی بنائی جاتی ہے جتنا زیادہ اس کی پبلیسٹی ہوتی ہے وہ فوراں سے وہ ایک کے ریاکٹ کرتے ہیں بچے اس پر اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی جنگ فوڈ ہیں کبھی بھی آپ نے چینل پہ کبھی آپ نے یہ نہیں دکھا ہوگا کسی بھی ٹی وی یا کسی اور چینل پہ کہ جی کہ ایک کے بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ نے گھر میں کھچڑی کھانی ہے آپ نے جائے وہ لوکی کا سالان کھالا ہے کھانا ہے اور اس طرح کوئی نہیں بتاتا آپ دیکھ لیجئے مہنگے سے مہنگے ایڈز ہیں وہ تمام یہ فاس فوڈ اور یہ جنگ فوڈ آئیٹمز ہیں ان کے بن رہے ہوتے ہیں جن پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ جب ہم یہ تمام چیزیں میڈیا پر دیں گے تو اتنا ہم کو ریٹرن بھی ملتا ہے ایسے ہی اور بچے فوراں دیکھ کے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر فوراں آگے بھی جاتے ہیں بہرحال ایک تو یہ بجائے دوسری بجائے یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اس میں ماں باپ کی بھی غلطیاں ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ بچوں کو تھوڑا سا زیادہ ان کو وہ اس بارے میں کہیں کہ جی کہ وہ زیادہ ہی تمام چیزیں کھائیں وہ بھی بچے بھی ہے کہ وہ فوراں اچھا جی بچے کو بس چیز کھانی ہے وہ چیز کھانی ہے جیب سے ان کو بڑی خوش ہی ہوتی ہے جب بچہ ان کے پاس پیسے لے کر جاتا ہے دکان پر جاتا ہے وہاں سے چیز لے لیتا ہے اس پاس میں وہ خوش ہی جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بہت بہت بڑا کام کر دیا اور بجائے اس کے کہ بچوں کو ہیلڈی چیزوں کی طرف زیادہ راگ کیا جائے بچے فورا جنگ فوڈ کی طرف جاتے ہیں اور جب وہ جائے سے بات ہے جب وہ جنگ فوڈ کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کے اپنے الگ مسئلے وسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک اچھا روٹ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ فاس فوڈ کے بے دریغ استعمال سے بچوں کی صحت پر کیا کیا منفی اثرات پڑ سکتے ہیں بچوں کو بچوں کی صحت پر کیا کیا منفی اثرات پڑ سکتے ہیں کسی جنگ فوڈ کے جنگ فوڈ کے بہت سارے ایک بچہ جب یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو پھر وہ کھانا نہیں کھاتا نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسا کہ میں یہ تمام چیزیں اپنے 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 اور دوسرے بچے کھا رہے ہیں تو میں بھی کھا رہا ہے تو اس فیل او سنس او ساٹیسفیکشن رہتا ہے لیکن آہ زہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزوں کے اپنے الگ مقصانات ہیں ان کے اندر آرٹیفیشل پریزرویٹیوز ہوتے ہیں اور اس کے اندر فوڈ کلرز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے لئے بہت ہامفل بھی ہوتے ہیں اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جائے وہ سانس کے مسئلے پیٹ کے مسئلے اور دوسری چیزوں کے مسئلے گلے گلے بار بار خراب ہونا یہ سب ہوتا ہے اور پھر بھوک کی کمی کی وجہ سے یعنی بھوک نہ لگنے کے بعد وہ پھر کھانا اور مزید نہیں کھاتے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بچے جائے وہ آپ کو کھانا سامنے رکھیں وہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن جیسی جنگ فوڈ سامنے رکھیں گا فوراں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ اور تمام چیزیں بچوں میں بہت زیادہ کامل ہیں اور یہ ہم بہت کاملی دیکھتے ہیں اچھا دیسی گھی کے حوالے سے اگر بات کی جائے دیسی گھی اور گوشت کے بنے ہوئے جو گھر کے کھانے تو یہ کھانے کتنے فائدہ مند ہیں بچوں کے لیے دیکھیں یہ تمام چیزیں بہت آرٹیپیشل اور یہ چیزیں جو آئلز وغیرہ یہ سب اپ سٹارٹ ہو گئے ہیں پہلے زمانے کے در تو یہ تھا اسے بہت سے یہی گھی دیسی گھی تھا لیکن سب سے بڑک میں کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ کھائیں ٹھیک ہے لیکن آپ جو کھا رہے ہیں اس کو آپ کنزیوم کریں اگر آپ دیسی گھی کھا رہے ہیں تو آپ کوئی پتہ ہونا چاہیے اچھی طرح سے کہ یہ دیسی گھی کو آپ کو حضم بھی کرنا ہے اور اس کو حضم کرنے کے لیے اگر مجھے کم اگر جتنا میں نے کھایا اتنا اگر میں ایکسائز کر لوں اگر میں اتنا وک کر لوں یہ میرا کھانا زم ہو جائے گا صحیح تو ضروری بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور کھلائیں اور کھلانے کے پاس بچوں کی ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے بچے سارا وقت بھاگتے دھوڑتے ہیں میں تو اپنے ہر بھر بھر بھائے کہ جو بھی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں مل سے کہتا ہوں کہ جی آپ بچے کو دیسی گھی اور مکھن ضرور کھلائیے ہر کھانے کو ملا گن دیجے کیونکہ یہ بچہ کھائے گا اور فاران حضم کرے گا ہاں وہ بچے جن کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں یا وہ بڑے جن کی ایکٹیویٹیز بالکل بھی نہیں ہیں تو وہ ان کے لئے کہہ جاتا ہے کہ وہ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک اچھا دہی کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں کہتا ہوں بہترین غزہ ہے دہی دہی سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہے کیونکہ میں کہتا ہوں دودھ اور دہی دونوں کی کیلوریز برابر ہیں جتنی کیلوریز ایک لیٹر دودھ میں ہیں اتنی کیلوریز ایک کلو دہی میں ہیں نمبر سیکنڈ دہی چونکہ ایک لیکٹوز فری ہوتا ہے اس کے اندر لیکٹوز کا پرابلم نہیں ہوتا تو وہ لوگ جن کو دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ کے پرابلمس اور لیکٹوز انٹالرنس ہو جاتا ہے وہ دہی کھا کے وہ صحیح رہتے ہیں ان کو کے پرابلم نہیں رہتا تو یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور استعمال کرائیں اور اور ڈیلی کا استعمال بچوں میں دہی کا بہت اچھی چیز ہے ٹھیک اچھا ڈیلی پروڈکٹس کے حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے کہ بچوں کے لیے کتنے فائدے مند ہیں دودھ اور ڈیلی پروڈکٹس کے اندر کیلشم ہے اور بہت اچھا سورس ہے اور بچوں کا چونکہ گروئنگ نیچر ہے گروئنگ بونز ہیں اس کے لیے بچوں کو دودھ اور دہی کا استعمال یہ بہت ضروری ہے چیز کا استعمال بہت ضروری ہے اور ہر بچے کو اپنی ایک ڈیلی غزہ کے اندر یہ چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے ٹھیک اچھا ڈیلی سب نورملی یہ بات دیکھنے میں آئیے کہ آج کل کے والدین جو ہیں تو وہ دیسی اور تھوس غزہ یعنی کہ جو گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں تو سمٹائم وہ دینے سے گھبراتے بھی ہیں تو اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں گھبرانے والی کوئی بات اس میں ہے نہیں ٹھیک ہے اور ہاں شاید اگر ان کو بنانے کا اگر ہوتا ہے کہ وہ اگر بنا نہیں پاتے ہیں گھر میں انگ پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ورکنگ مدرز ہیں یا وہ بلکل شاٹ کٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ دیسی کھانے اور گھر کے کھانوں کی افادیت اپنی الگ جگہ ہے ہمارے آج کل ریڈی میٹ پروڈکس کی طرف زیادہ جاتے ہیں وہ دبے کا جو بھی سیریل ہوتا ہے اس کو لے کر اس کے اندر پانی ملائے گرم پانی ملائے فوراں بچے کو دے دیا سب لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ چیزیں بچوں کے لیے اچھی نہیں ہیں جی جی کیونکہ سر نارمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی بچے تو بچے کے بڑے بھی ایسے کئی افراد ہیں کہ جیسے اگر مسائلی طور پر گھی کی بات کی جائے یا گوشت کی بات کی جائے تو خاص طور پر چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت اس سے کتراتے ہیں کئی کہ نہیں ہمیں جو ہے نا وہ اس کی مہک سے پرابلم ہے اس کے پکنے کے پروسس سے پرابلم ہے اور خاص طور پر دیسی کی مدلی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی مہک سے پرابلم ہے یہ صرف پرابلم ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے شاید عادت پڑھنے والی بات ہے جن گھروں کے اندر بچے کو بالکل شروع سے ہی سٹارٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ بچے بڑے ہو کر بھی وہ سکون سے کھا رہے ہوتے ہیں جن بچوں کو آپ شروع سے ہی آپ یہ تمام چیزیں نہیں دیتے ہیں تو آگے چل کر وہ ہر زیادہ سی بات یہ سب چیزوں کو آوائیڈ بھی کرتے ہیں ٹھیک اچھا رہا سب فوڈ ٹیبوز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسے کون سب فوڈ ٹیبوز ہیں جن کے مطالق آگاہی بہت ضروری ہے دیکھیں فوڈ ٹیبوز ہم ان کو کہتے ہیں کہ جہاں پر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ کیونکہ اس کی افادیت میں کچھ اور مسئلہ ہے یہ ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے ٹھیک ہے اس کی تاثیر یہ ہے اس کی تاثیر وہ ہے اب بہت ایک وہ رہتا ہے کہ جی کہ جی جیسے ہمیں پاس اکثر اوقات مریض آتے ہیں کہ جی بچے کو یہ سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ اس کو چاول کھلا لیں اچھا بھی چاول کیوں نہ کھلائیں ٹھیک ہے نہیں جی وہ چاول کی تاثیر دھنڈی ہے ٹھیک ہے دہی کھلا سکتے ہیں کیلہ کھلا سکتے ہیں بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں اس کو میں تھوڑا سردہ میں آگا مجھے آپ دو منٹ میں لوں گا اس بارے میں دیکھیں میں ایک چیز کا پوچھتا ہوں آپ مجھے سے بہتنا بتائیے عام کی تاثیر کیا ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں عام کی تاثیر گرم کبھی آپ نے عام سردیوں میں کھایا ہے نہیں کیوں اس لئے کہ عام آتا کب ہے گرمیوں میں آتا ہے کینوں کی تاثیر کیا ہے تھنڈک اور کینوں کا بات آتا ہے دسمبر میں تو مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں وہ جو کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اتنا پاک اور اتنا غفور اور رحیم ہے کیا اللہ کو نعوذ اللہ نہیں پتا کہ جے کہ کب کس وقت کون سے موسم میں کون سے پھل کو بیدا کرنا ہے کچھ کیا ہے کچھ کیسی وجہ سے کیا نا عام کے اندر جتنا پوٹیشم ہے عام کے اندر جتنی افادیت ہے وہ اس موسم میں ضرورت ہے ٹھیک ہے تو پلیز یہ تھنڈا گرم کی طرف نہ جایا کریں ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کے یا کیلہ کھانے سے آپ کا گلہ خراب ہو رہا ہے یا سانس کا تو بھئی آپ کیلہ کھانے کے بعد آپ تھنڈا پانی نہ پیئیں ٹھیک ہے وہ ایک چیز کے لئے میں ضرور کہتا ہوں باقی دیکھیں دنیا بھر میں آپ اگر ٹرائیول کریں یہاں سے آپ پورا اگر آپ ادھر یہ سنگاپور ملیشیا چائنہ جاپان اس طرف کو ترے طرف چلے جائیے تو وہاں کا جو سٹیپل فوڈ ہے زیادہ تر وہ ادھر رائس یا چاول سے بنیوی چیزیں وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کبھی کسی کو سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہمارے والوں کو کیوں ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں یہ ہے فوڈ ٹیبوز کہ ہمارے ہاں وہ چلتا با چلا آرہا ہے کہ یہ نہ کھاؤ نہ صرف یہ کہ بچوں کو کھانے سے منا کر دیا جاتا ہے وہ جو کہ ماں جو کہ پرگننٹ ہیں یا وہ جو ماں جو کہ مدر فیٹ کرا رہی ہیں ان کو کھانے سے منا کر دیا جاتا ہے یہی تمام وہ فوڈ ٹیبوز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے جنگ فوڈ پہ جا رہے ہیں جنگ فوڈ کھلانے پر آج تک کبھی کسی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے نے فلاں چیز کھا لیا تھا چپس کھا لیا تھا اس کی وجہ سے بچے کا سانس خراب ہو گیا یہی بچے نے ڈبے کا جوس پی لیا تھا تو یہ ہو گیا اس وقت کوئی نہیں کہتا ہاں وہ یہ ہے آپ کو ضرور مجھن گئے کہ چونکہ اس نے چاول کھا لیا تھے اس لئے اس کو سانس کا مسئلہ ہو گیا ٹھیک آج تک سب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت تو کہیں میں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے ہیلپ ایس لائف 99 نیوز چینل پر دیکھتے رہیے ہیلپ ایس لائف 99 نیوز چینل پر ناظرین ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تو موجود ہیں تو آئیے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اچھا اڈرسل آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بچوں کی پیدائش کے فورن بعد ہونے والی جو ویکسینیشن ہے وہ کتنی ضروری ہے اتنی زیادہ یہ کے ضرورت ہے جتنا کہ ہمیں سانس لینا ضروری ہے اتنی زیادہ ضروری جتنا کہ ہم کو کھانا کھانا ضروری ہے اسی طرح سے ویکسینیشن اتنی ضروری ہے دیکھئے بیماریاں ہیں ٹھیک ہے بیماریاں ہیں بیماریاں ہمارے فضاء میں ہیں بیماریاں ہر جگہ موجود ہیں لیکن ان سے ان سے بچنے کے لیے کہ کہیں اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا ہم خطرناک بیماریاں کہتے ہیں جو کہ جان لیوہ بیماریاں ہیں تو یہ چیز ضرور دیکھی گئی ہے کہ جب جب جس بچے نے اپنی ان کو ویکسینیشن ملی ہے کافی حد تک کہ ٹھیک ہے ان کو اس مرز سے بچاؤ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور انہی بیماریاں سے بچنے کے لیے جب آپ ویکسینیشن لگا دیتے ہیں نہ صرف یہ کہ ایک قوت مدافیت میں بہتری آ جاتی ہے بلکہ آگے چل کر بچے کی گروت بہتر ہو جاتی ہے تو اس لیے پلیز اپنے بچوں کو تمام حفاظتی ٹھیک ہے جو کہ جو کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے مفت اور تمام اسپتالوں کے اندر لگ رہے ہیں وہ پلیز ضرور لگوائیے ٹھیک اچھا اگر والدین اسے نظر انداز کریں تو بچوں کو آگے چل کر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہر وہ بیماری جس کا ایک ایک ویکسینیشن ہو رہی ہے اگر آپ وہ ویکسینیشن نہیں لگا رہے ہیں تو آپ کا بچہ اس رسک پر ہے کہ وہ اس کو وہ بیماری ہو جائے ٹھیک ہے پولیو کے قطرے نہ پلانے پر بہت سٹرونگ چانسز ہیں کہ بچے کو خدا نہ خاص تھا پولیو نہ ہو جائے کنہ کالی خانسی تشنج اور ٹی بی اس طرح کے نمونیا گردن توڑ بخار ٹائفوائیڈ یہ ساری کے ساری وہ بیماریاں ہیں کہ جن کی جن کی حفاظت سے اور جن کی جن کی حفاظت اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہے اس سے بچے آئیں ہمارے پاس کہ جو کہ یا تو بہت ہی سیریسلی بیمار ہو کر آئیں یا پھر ان کی موت بھی واقع ہوئی ہے ٹھیک تو پلیز اپنے بچوں کو بیماری ویکسینیشن ضرور کر آئیں اچھا سر آپ کے خیال میں کون سے بچے بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ انفیکشن بزیز رسک کے مدار میں آ جاتے ہیں یعنی اس کے رینج میں آ جاتے ہیں ہر وہ بچہ جس کے قوت مدافع کمزور ہے جس کی غزہ بیلنس نہیں ہے جن کو حفاظتی ٹیکن نہیں لگے ہوئے ہیں اور یا وہ ایسے جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر بیماریاں زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ اٹ رسک اگر زیادہ ہے تو ایسے بچوں کا کو فوراں بیماریاں لگنے کے جانسے زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک اچھا ایرن کی کمی جو ہے وہ بچوں میں کیوں ہو جاتی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے آئرن کے وجوہات اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم آئرن پر ہم یہ دیکھیں کہ بچے کو کیوں آئرن کی کمی ہو رہی ہے میں اس کے لئے اور پیچھے جانا چاہوں گا اگر ماں کی اگر اپنی اگزہ بہتر نہیں ہے تو وہ بچہ خون کی کمی کے ساتھ پیدا ہوگا ٹھیک ہے اور جب وہ خون کی کمی کے ساتھ پیدا ہوگا جب وہ مدر فیڈ لے گا تو بچے کو بھی خون کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو جو غزائیت ہے وہ بچوں کو اگر ہم بیلنس نہیں دے رہے اگر ہم اس کے اندر ایسی چیزوں کو دیکھیں دنیا بھر میں ہر جگہ پر کوئی سا بھی آپ کھانا لیتے ہیں کھانا ہوتا ہے جو کل بھی آپ لیتے ہیں اس کے اوپر پورا ایک نیوٹریشنل فیکٹس لکھے گئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا آئیرن ہے اتنا کابوہیڈرٹ ہے اتنا فیٹ ہے اتنا سیچوریشن ہے یہ نہیں ہے تو یہاں پر ایسی تمام چیزیں ایسا نہیں ہیں یا لوگ اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے تو پلیز آپ آپ اپنے بچوں کو ایسی دزائیت پر ضرور رکھیں جس میں فالاد ہو ٹھیک ہے فالاد کن کن چیزوں میں فالاد کی بہت اچھی سورس ہے لال گوشت یعنی بکرے کا گوشت اور بڑے کا گوشت یعنی گائے کا گوشت وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے اندر فالاد مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہری سبزیاں اس کے اندر فالاد موجود ہیں جیسا کہ پالک وغیرہ ہیں میں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا خجور اگر آپ ایک روزانہ اگر آپ ایک حیبٹ بنا لیتے ہیں اپنے بچے کو ایک یا دو خجور کھلانے کا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو کبھی بھی فالاد کی کمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تمام پھل کھلائیے ٹھیک ہے سید بغیرہ بھی ضرور کھلائیے لیکن اس کے اندر فالاد کی مقدار اتنی نہیں ہے جتنا کہ اور دوسرے پھلوں کے اندر ہے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جنگ فوٹ کا استعمال نہ کریں جنگ فوٹ کی وجہ سے بچوں میں فالاد کی کمی ہوتی ہے دودھ کا بہت زیادہ استعمال بھی بچوں میں فالاد کی کمی کرا دیتا ہے اسی لیے دودھ کے اندر تھوڑی بہت آئرن کی ملائے جاتا ہے تاکہ وہ پھر اس کے اندر بچوں کو آئرن کی کمی نہ ہو ٹھیک اچھا انڈس ہسپیٹل کی حوالے سے اگر بات کی جائے چونکہ آپ کا تعلق بھی انڈس ہسپیٹل سے ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈس ہسپیٹل بچوں کی صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے الحمدللہ انڈس ہسپیٹل کے اندر تمام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے آشاءاللہ اور بچوں کی جنرل جو کہ جملہ بیماریاں ہیں اس کے علاوہ کینسر کا علاج ہوتا ہے امرجنسی ہماری چوبیس گھنٹے کھلی ہوتی ہے اس کے علاوہ آئی سیو ہے وہاں پر ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر ایک نائی سیو ہے جو کہ نوزائدہ بچوں کے لیے ہے ویکسینیشن کا پورا موجود ہے اس کے علاوہ تمام جیسا کہ بچوں کے دل کے امراض ہیں پیٹ کے امراض ہیں پیوروں کے امراض ہیں اور یا پھر ہڈیوں کے امراض ہیں نہ صرف یہ بلکہ سرجری جو تمام بچوں کی ہوتی ہیں جنرل سرجری کے علاوہ جو بچوں کی جنرل سرجری کے علاوہ یورالوجی ہو گیا یا پلاسک سرجری ہو گیا بچوں کی ہڈیوں کے مسئلے ہیں بچوں کے پشاپ کے پرابلمس ہو رہے ہیں ان کے مسئلے ہیں یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے کان ناکھلک کا ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کوکلیر ایمپلانٹ یعنی جو بچے جو سن نہیں پاتے ہیں ان کو ایک مسنوی آلیک کیسے جو کہ اندر امپلانٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو پچیس سے تیس لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے یہ تمام علاج انڈس کے اندر ہوتا ہے اور یہ تمام علاج بلکل مفت ہوتا ہے تو اس لیے ایک کہ الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ انڈس ایک جہے وہ انڈس ہاسپٹل اور انڈس ہاسپٹل کسیف یعنی کراچی ہی کے اندر نہیں پورے پاکستان بھر کے اندر تقریباً گیارہ ہاسپٹل ہر جگہ پر انڈس کا ایک ہی موٹو ہے کہ میاری علاج ملے اور بلکل مفت ملے بلکل اچھا میں یہاں چاہوں گا کہ آپ جو میں یہ کہوں گا کہ جو باؤز ہیں خاص طور پر جو فاؤنڈر ہیں اس کے ڈاکٹر عبدالباری صاحب ان کو آپ نے کیسا پایا ان کے متعلق کچھ بتائیں الحمدللہ ایک فریشتہ صفت انسان اور جب بھی کبھی ہم ان کے پاس کسی مسئلے کے لیے لے کر گئے تو چاہے وہ مسئلہ کچھ تھوڑے سے چند روپوں کا ہو چاہے وہ لاکھوں یا کروڑوں کی بات ہو تو جب بھی میں کوئی چیز لے کر گیا میں نے کہا سر یہ ایک چیز ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو کہیں اچھا اور واقعی اس کی کہ میں جب بھی کبھی کسی مسئلے کے ساتھ میں گیا ہوں اور جب میں نے ان کو مسئلہ بتایا ہے تو یا تو کوئی ایسا سلسلہ کوئی میرے پاس ہو جاتا ہے کہ میں فوراں سر کو میں فون کرتا میں کہتا ہوں سر الحمدلللہ یہ ایک مسئلہ ہم نے سوچا تھا اور یہ ہو گیا اور اس کا حل نکل کے آگیا یہ فلاں ایک مشین تھی یہ مشین کا کہیں سے سلسلہ بن گیا یا پھر یہ کہ وہ مجھے خودی فون آ جاتا کہ بھئی وہ تم نے فلاں چیز کہی تھی وہ الحمدللہ وہ بس میں ویسی کسی جگہ پر گیا ہوا تھا کسی نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ہم انڈس کو سپورٹ کریں اور الحمدللہ یہ ہو گیا بس دیکھو تمہارے نیت اچھی تھی اور یہ کام ہو گیا ماشاءاللہ اور انڈس کے لیے تو وہ یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ بس انڈس کو ایک اللہ تعالی چلا رہا ہے اور ایک اللہ تعالی ہی اس کو آگے تک لے کر جائیں تو ہم تو بس صرف ہم ایک ذریعہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بس موقع دیتے ہیں ہم سے کام کروا رہے ہیں اور اللہ کا احسان ہی جو ہو جاتا ہے بے شکس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کیونکہ سر مریض ہمیں آکر کہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب اوپر اللہ اور نیچے آپ تو آپ یقین کریں کہ واقعتاً بہت ایک ایسی پنچنگ لائن تھی کہ میں ظاہری بات ہے کہ آپ کو بتائے بڑی دل کو لگتی ہے کیونکہ مختلف لائن تھی ڈاکٹر شیراز کی بھی تھی ڈاکٹر کامران کی ڈاکٹر وہ الفاظ ہیں جو کہ مریضوں کے الفاظ ہیں یہ کسی ایک مریض ایک نہیں یہ مریضوں کے الفاظ ہیں اور کئی دفعہ آنے کے بعد جب وہ وہاں سے علاج کر کے نکلتے ہیں جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو ہم تو بالکل ناؤمید ہو گئے تھے اور ہم کو یہ تھا کہ ہمارا کا احسان ہے ہمارا علاج بھی ہوا اور اتنے احسان طریقے سے علاج ہوا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہمارا ہمارا سکا ہے اچھا درس اب چونکہ ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کچھ ایسے سوالات جو آپ کے ذات زندگی سے مطالق بھی ہیں تو درس آپ کے کریئر کا یادگار واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو واقعات تو بے شمار ہیں اور کئی واقعات پیسے ہیں کہ آنسو بھی نکل آئے اور مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید رونگٹے کھڑو جاتے ہیں کہتے وے کہ ایک دفعہ ایک مریض تھا میں جگہ پر ہسپٹل میں تھا اور وہ پرائیوٹ ہسپٹل میں اور وہاں پر یہی ہوا کہ جب اس کے بچے مسئلہ مسائل بڑھے اور جب ان کو آئی سیو میں لے جانا پڑا تو جب پتا چلا کہ آئی سیو میں کتنے زیادہ پیسے لگ رہے تو اس نے روک صاحب یہ کہے جائے کہ یہ ایک بچہ تو ہے لیکن میرے پیچھے چار بچے اور گھر پہ سارے مسئلہ ہیں یہ آپ جتنا خرچہ بتا رہے یہ تو میری پوری تنخہ نہیں تو میں کیسے میں سکتا سکتا تو ٹھیک ہے میں اس کو باپس ہی لے جاتا ہوں لیکن وہ شاید بی بات ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں میں نے کچھ حمد کی کچھ کچھ بات چیت ہوئی اور پھر وہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی ایک بات آتی مجھے اس وقت اس کی بات یاد آتی کہ اس وقت اگر یہ وسیلہ نہیں بنتا تو آج بچہ میرا آج اتنا بڑا نہیں ہوتا یہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم تو بس ذریعہ بنتے ہم موقع Li موقع س Lag س بے شک اچha جب اس اچھا anch جو میرے سب میں س reportedly میرے میرے ماں باق انہوں نے مجھے جی سے مجھے کیا کہ میں اس کو آج میں الہم here تک پہنچ لیکن مجھے اور چیز کو سب سے زیادہ ہے اور وہ یہ کہ اساتعزہ مجھے الحمدللہ بہت اچھے ملے اور اتنے بہترین مجھے ایک اساتعزہ ملے ہر جگہ پر جہاں پر بھی گیا ہوں آج میں جو کچھ بھی ہوں میں آج انہی کی وجہ سے ہوں آج یہ کہ مجھے اتنی گروت مل رہی ہے الحمدللہ آج میں اتنا خود کو میں کامیاب کہہ رہا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ سے بھی یہ اور یہ کہ تمام اساتعزہ چاہے وہ جنہ کے اندر میرے جو میرے سپروائزرز رہیں وہ رہیں یا یہ کہ یا پھر میں ادھر انڈس میں آم یہاں پر میرے سینئر فیکلٹی ہے میرے سکول کے ٹیچرز میرے کالیج کے ٹیچرز ہر جگہ پر الحمدللہ اور آج بھی وہ مجھے بڑے اچھا یاد رکھتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ ہوں یاد رکھتے ہیں بہت بڑی بات ہے اچھا درد صاحب یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ تو سب سے پہلے یہ کہ میرے والد کی خواہش تھی وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور الحمدللہ مجھے حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا میں کسی اور لائنگ میں جانا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد میں جب مجھے آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ جو مجھے انہوں نے اس فیلڈ میں لے کر آئے اور پھر اس کے بعد میں آئیستہ آئیستہ اس میں انٹریسٹ ڈیولپ ہونا شروع کیا اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ آج وہ مجھے شاید کوئی دنیا کی بڑی نعمت یا بڑی بڑا پروفیشن میں مل جاتا وہ میرے لئے اتنا مجھے اتنا مزا نہیں آتا جتنا کہ آج مجھے اس میں مزا آتا ایسا ہی آپ نے جیسے کہا کہ آپ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کون سی فیلڈ تھی انجینئرنگ تھی اور میرا بڑا انٹریسٹ تھا میری بڑی خواہش بھی تھی اور انجینئرنگ کی طرف جانے کی اور بڑا بچپن سے بڑا میکنیکل اور یہ اور وہ چیزوں پر کبھی بجلی کے کاموں میں گھسے ہوئے ہیں کبھی اور چیزوں گھسے ہوئے ہیں پھر میرے اپنے کزن بھی جو تھے وہ کتھ بھی ایکی جہے الیکٹرونکس ان کمیونکیشنس کے انجینئر تھے تو ان کو میں دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا تھا لیکن بہرحال مجھے مجھے الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے مجھے اس طرح تھوڑا سا ہوا تھا ان دنوں لیکن اس کے بعد میں وہی والی بات ہے کہ جو ماں باپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نا صرف یہ کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں بلکہ بلکہ ان کے ساتھ ان کی دعائیں بھی شامل دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں بالکل اچھا آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں میرا پیغام بچ سے دیکھی ہوگا کہ دیکھئے بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت سیریسلی اس کو یہ کہتے دیکھیں ان کے تمام چیزوں کو ضرور دیکھیں اور بچہ ہر لیول پر چاہے وہ پیدائش کے فوراں بات سے لے کر بچہ بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن ماں باپ کا اس کو بہت بغور دیکھیں لیکنہ بہت ضروری ہے نمبر ایک نمبر سیکنڈ بات یہ ہے کہ غزہ کا بہت زیادہ خیال رکھئے بچوں کی غزائیں ہر لیول پر اس میں کوشش کرئے کہ وہ تازی ہوں اور اس کے علاوہ اچھی ہوں پلیز آرٹیفیشل چیزوں سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھئے گا بچوں کو پیدائشی ٹیک ہے حفاظتی ٹیک ہے ضرور لگوائیے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ ان کی تعلیم کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے مسروفیات میں سے وقت نکالا ایک بار پھر انتہائی مشکور انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کا اپنے بلانے کا بہت شکریہ جیہاں ناظرین یہ تھے دکٹر محمد فرید الدین چیئر ڈپارٹنٹ آف پیڈرائٹرکس انڈس ہسپیٹل کراچھی آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنے رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ نیوز چینل پر